آٹھ سو تیندیز نمبر کی طرف چلتے ہیں سٹوڈینٹس پھل بیک سم شپ سم بون ای کھرے یہ جو کھر ہے اسٹیٹمنٹ ہے اس کا نیونگ و ختنگوصل فروشپ شیو اس کے جو نیونگ ہے کانٹنٹ ہے اس کے ساتھ جو ملتا جلتا ہے صحیح والا وہ آپ نے پک کرنا ہے تین اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے ہوں گے ایک اس کے ساتھ میچ کر رہا ہوگا پہلے ہم کھل پڑھتے ہیں پورا ٹھیک ہے کھل میں کیا لکھا ہوا ہے جی کھمون شی کھمون شی کسی کا نام ہے کھمون شی نون اوجے چھونیوک بھتو کل شام میں اوجے کل کو بھولتے ہیں چھونیوک بھولتے ہیں شام کو کھمون شی نون اوجے چھونیوکے کل شام کو چنگو دلگو دوستوں کے ساتھ کھچھی ایک ساتھ مکچورل ماشی کو فیدری ناسمیدہ چھونیوکے دوستوں کے ساتھ مکچو بھولتے ہیں بیر کو شراب ہے یہ بھی ایک ہے مکچورل ماشی کو یعنی شراب کو پی کر فیدھاری ناسمیدہ فیدھاری ناسمیدہ یعنی اس کو پیٹ میں پرابلم ہو گیا پیٹ میں کیا ہو گیا پرابلم ہو گیا پیٹ میں مروڑ برنا شروع ہو گیا پیٹ خراب ہو گیا فیدھاری ناسمیدہ اس کے بعد کیا ہو اکر دوستوں کے ساتھ اس نے کیا کیا جی دوستوں کے ساتھ مکچو پی ہے بیر پی ہے اور فیدھاری ناسمیدہ اس کا پیٹ خراب ہو گیا شیگانی نیجو سو شیگان بولتے ہیں ٹائم کو نیجو سو نیتہ بولتے ہیں لیٹ ہو جانے کو نیتہ نیجو سو یعنی دیر ہو جانے کی وجہ سے شیگانی نیجو سو یعنی ٹائم لیٹ ہو گیا مطلب دیر ہو گئی دیر ہو جانے کی وجہ سے ٹھونگو آنے خاجی تو متھاگو ٹھونگو آنے بولتے ہیں ہاسپیٹر کو خادہ بولتے ہیں جانے کو خاجی تو متھاگو یعنی کنٹ مط کا مطلب یہاں پہ کیل یا نیل یا وہ نہیں ہوگا نیل جو ابھی ہم نے پڑے کیل نہیں ہوگا بلکہ مط کا مطلب کنٹ نہ کر سکنا کسی چیز کو خاجی تو متھاگو یعنی نہ جا سکا زیادہ دیر ہو جانے کی وجہ سے ہاسپیٹر میں بھی نہیں جا سکا ہم سے ہم سے کا مطلب ہے پوری رات ہم سے پوری رات ہنجا سو اکیلا ہنجا بولتے ہیں اکیلا ہنجا سو آرس ملا آل تھا بولتے ہیں بیمار ہو جانا بیماری میں مقتلا ہو جانا یعنی یہ پوری رات وہ بیمار اکیلا جو ہے وہ بیماری میں مقتلا رہا خاجی تو متھاگو یعنی کہ آسپیٹر میں بھی نہیں جا سکا فام سے فام کا مطلب ہے رات اور فام سے پوری رات ہنجا سو یعنی اکیلا آرس میدہ اکیلا بیمار رہا اکیلا بیمار رہا پوری رات آمہ آمہ کا مطلب ہے شاید میں بھی چھونے اکل چھونے اکل یعنی شام کو موکچی آنکھو اب چھونے اکل کے ساتھ موکتہ لگ جائے تو ڈینر کی بات ہو رہی ہے آنکھو یعنی شاید اس نے شام کا کھانا نہیں کھایا شاید اس نے ڈینر نہیں کھایا ڈینر نہیں کیا اور پھن سو گئے پھن بولتے ہیں خالی امٹی سوک بولتے ہیں اندر کو سوک کسے بولتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر اب یہاں پر بارٹل میں پانی پڑھا ہوا کرنا یہ بارٹل کا تھک ہے تھک اور اندر جو بوٹل کا ہوتا ہے اس کو انڈ بھی بول سکتے ہیں سوک بھی بول سکتے ہیں سوک کسی چیز کے اندر کی بات ہو سوک بولتے ہیں اس کو تو موکچی آنکھو فنس ہو گئے یعنی خالی پیٹ فنس ہو گئے کس کو بولیں گے اندر سے مراد کیا خالی پیٹ فنس ہو گئے یعنی خالی پیٹ میکچورل بیئر کو موغو سو کھانے کی یہاں پر موکتہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ پی ہوتی ہے بیئر تو پی جاتی ہے خالی پیٹ اس نے بیئر پینے کی وجہ سے پھیداری نانگو قسمیدہ یعنی کہ ایسے لگتا ہے کہ اس کو اس وجہ سے پیٹ خراب ہوا ہے قسمیدہ کا مطلب بہت قسمیدہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایسے لگتا ہے یعنی میرا اندازہ یہ ہے میرا اندازہ یہ ہے یا مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید شام کو موکتیان کو یعنی ڈینر نہ کرنے کی وجہ سے ڈینر نہیں کیا اور خالی پیٹ بیئر پینے کی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہو گیا خالی پیٹ اگر بیئر پینے تو پھر بھی جو ہے وہ پیٹ خراب ہو جاتا آپ کا سلسہ سلسہ بھی بولتے ہیں جو آپ کا ڈائریا یعنی آپ کو جو موشن لگ جاتے ہیں سلسہ رلمانی ہے سو اس کو موشن جو ہے وہ زیادہ لگ گئے پیٹ اس کا چونکہ خراب ہو گیا پیچس لگ جانا جسے ہم بولتے ہیں پیچس لگنا اردو میں سلسہ رلمانی ہے سو پیچس زیادہ کرنے کی وجہ سے مو میں جسم میں کھیون کھیونی حانا تا افسوس میدہ کھیون بولتے ہیں انرجی کو حانا تو یعنی ایک ذرا بھی افسوس میدہ نہیں تھی اس کے جسم میں ایک ذرا بھی انرجی نہیں تھی کیونکہ اس کو موشن لگے ہوئے تھے اور اس کو ایک چیز آپ کو میں اور بتا دوں کھیون ایک ہوتا ہے کھیون اس کو بولتے ہیں انرجی 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 کی یہ سپیلی ہوتا ہے نا اور ایک ہوتا ہے کھیون یہ بولتے ہیں ٹیمپریچر کو اب یہ دیکھیں کھیون او کے ساتھ ہو تو انرجی ہوگا او او کے ساتھ ہو کھیون تو یہ ٹیمپریچر کو بولتے ہیں یہ بھی آپ لکھنے ہیں اپنی کابی پر اچھا کہاں پر پہنچے تھے سلسل علمانی ہے سو یعنی موشن زیادہ ہونے کی وجہ سے موہ میں جسم میں کھیون ہی انرجی حانت افسوس میدہ بلکل بھی نہیں تھی حانت افسوس میدہ یعنی ایک بھی تھی نہیں ہے پاس ٹیمٹس نہیں ہے پر پیزن ٹیمٹس لگا ہے حانت افس میدہ یعنی اس کے جسم میں ایک ذرا بھی انرجی نہیں ہے اوکے ہندل جی مان مشکل تو ہے لیکن ہندلہ بولتا ہے مشکل ہندل جی مان مشکل تو ہے لیکن آچھی میں صبح میں ایرو ناسو اٹھ کر کھنگ جانگے فیکٹری میں ایرہارو کام کرنے کے لیے ناغت سمیدہ چلا گیا یعنی اس کو مشکل تو تھا کیونکہ اس کو پیٹ بھی حرابدارات ساری بیمار بھی رہا ہے جسم میں انرجی بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہیں صبح اٹھ کے وہ کام پہ چلا گیا فیکٹری میں کام پہ چلا گیا اچھی میں ایرو ناسو صبح اٹھ کر کھنگ جانگے فیکٹری میں ایرو ہرو ناغت سمیدہ کام کرنے کے لیے نکل پڑا ٹھیک ہے ہارو چونگل ہارو بولتے ہیں دن کو ہارو کس کو بولتے ہیں پورے دن کو چونگل یعنی پورے دن کو پورے دن کو چونگل ہارو چونگل کا پورا یاد رکھنے ہیں ہارو چونگل بولتے ہیں پورا دن سارا دن نومو بہت زیادہ ہمی تھرس میدہ ہم بولتے ہیں طاقت کو ہم کس کو بولتے ہیں پاور کو تھرس میدہ یعنی پورا دن اس کی بہت انرجی لگی بہت اس کی طاقت لگی یہ لفظی مطلب بنتا ہے تو اس کا بام عبر مطلب کیا بنا گا کہ پورا دن اس کو بہت مشکل پیش آئی ہارو چونگل ہمی تھرس میدہ یعنی پورا دن اس کی بہت انرجی لگی انرجی سے لگی کیا آم دن میں کام کرتا ہے تو نارمل کام کرتا ہے آئندہ کے بعد آئندہ سے چھلتے رو چھلتے بولتے ہیں کہ بلکل بھی پھنس ہوگے خالی پیٹ پھنس ہوگے خالی پیٹ سرل شراب کو یا الکول کو ماشیجی انکھی انگیرو ہسمیدہ گیرو ہسمیدہ یعنی اس نے ڈسیجن لے لیا گیرو ہسمیدہ تھوڑی دیر پہلے میں بتایا تھا کہ یہ گریمر ہے کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں جب سرل ماشیجی انکھیرو ہسمیدہ یعنی اب اس نے نیکسٹ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ کے بعد میں خالی پیٹ شراب نہیں پیوں گا یہ مطلب بندہ ہے پھنس ہوگے خالی پیٹ سرل شراب کو ماشیجی انکھیرو ہسمیدہ یعنی نا پینے کی ماشیجی انکھی لگا ہوئے اسے نا پینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اب ہم نے پڑھ لیا ہے پورا یہ ایک بندہ ہے کھیمونشی اس نے کیا کیا کہ شام کو دوستوں کے ساتھ اس نے مکچو پی بیر پی اور اس کو پیٹ خراب ہو گیا اور زیادہ دیر ہو جانے کی وجہ سے یہ آسپیٹل بھی نہیں جا سکا اور ساری رات یہ اکیلا بیمار رہا صبح پھر اس نے لکھا کہ آما چھونے کہ میرے خیال میں شام کا کھانا اس نے نہیں کھایا ڈینر نہیں کیا اور خالی پیٹ ہی اس نے مکچو پی لی جس کی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہو گیا سول سرل مانی ہے تو یعنی موشن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے جسم میں ایک بھی ذرہ بھی انرجی نہیں بچی ٹھیک ہے ہمدل جی مان مشکل تو تھا لیکن اس کے باوجود وہ کمپنی میں کام کرنے کے لیے نکل پڑا پورا دن اس کو بڑا مشکل پیش آئی اور نیکسٹ اس نے یہ تہیہ کر لیا اید کر لیا کہ اب خالی پیٹ کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا یہ اس نے نہیں فیضلہ کیا کہ شراب چھوڑ دوں گا یہ اس نے فیضلہ کیا کہ خالی پیٹ کبھی نہیں پیوں گا ٹھیک ہے اچھا جی اب آپشنز کی طرف چلتے ہیں کہ ہم سے سوال پوچھا گیا تھا ختنگوز یعنی اس کے ساتھ جو میچ کرتا ہے وہ پک کریں تو ہم نے تین اس کے ساتھ میچ کریں کہ چوتھانی میچ کرے گا اس کا پیٹ خراب ہوا بلکل خراب ہوا آج اس نے غیرہ ذری کی غیرہ ذری نہیں کی وہ کام پر گیا ہوا تھا اس نے اوپر بتایا ہے بخار چڑ گیا سردی ہو گئی نہیں اس کو بخار نہیں بلکہ اس کو پیٹ میں پرابلم ہوا چوتھا آپشن کیا ہے خیمون شی نون پھونگوانے ختہ واسمیدہ چوتھا آپشن کیا ہے خیمون شی نون پھونگوانے ختہ واسمیدہ خیمون شی آسپیٹل سے ہو گیا ہے وہ آسپیٹل گیا ہی نہیں تو ہم نے ختنگوز کرنا تھا مجھے تھوڑی چاہت میں نے آپ کو بتایا نہیں آپشن نمبر ون سہی ہو گا اس کا کہ پیٹ خراب ہو گیا اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کا پیٹ خراب ہو گیا تو باقی تینوں غلط لکھے ہوئے ہیں نہ تو اس نے غلط کی نہ وہ آسپیٹل گیا نہ اس کو ٹھنڈ لگی اس کو پیٹ خراب ہوا ہے